مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے پروردگار حسین تیری رضا میں راضی ہے حسین تجھ سے راضی ہے بتا مولا کہ تُو بھی حسین سے راضی ہے اے مولا حسین یہ سب قربانی ہے تیری رضا کے لیے دے رہا ہے تُو حسین سے راضی ہو جا ہم جو کام کر رہے ہیں کبھی ہم نے اپنے دل سے پوچھا کہ یہ کام کر کے ہم سے مولا راضی ہوگا حسین اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں کہنے مولا تیری رضا میں حسین راضی ہے کہ تُو بھی حسین سے راضی ہے مولا تُو حسین سے راضی ہو جا اب حسین کے خیمے کا لمبردار چلا گیا حسین کے خیموں کا نگہبان چلا گیا مولا عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کے سامنے ایک اور بڑا امتحان سامنے آ گیا حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عون محمد کی قربانی دی میں نے اور نفوس قدسیہ کو قربان ہوتے دیکھا لیکن جب علی اصخر کو پیاس سے ایڑیا رگلتے دیکھتی تھی تو میرا کلے جا مو کو آتا تھا وہ غم بیان کرنے سے قاسر ہوں میں کہ جب علی اصخر خوشک زبان اپنی بہار نکال کے اپنی پھوپی کو دکھاتے تو کلے جا مو کو آتا تھا حضرت امام حسین کی بارگاہ مرز کرتی ہیں بھائی اب علی اصخر کا رونا بلکنا نہیں دیکھا جاتا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا حسین انہیں ان بھیڑیوں کے پاس لے جاؤ وہ کتنے بھی شقیو القلب کیوں نہ ہو وہ کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو لیکن بھائی اتنا ضرور ہے کہ وہ بھی بچے والے ہوں گے اولاد والے تو وہ بھی ہوں گے اور بچوں پر تو دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو کتنا بھی شقیو القلب کیوں نہ ہو بچوں کو تو ان پر بھی ترس آ جاتا ہے علی اصغر کی حالت دکھانا ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کی حالت دیکھیں اور علی اصغر کی حالت دیکھنے کے بعد انہیں ترس آ جائے اپنے ہی ہاتھوں سے علی اصغر کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈالتے ہیں امام پاک اپنے چھے ماہ کے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھائے اور گود میں اٹھانے کے بعد یزیدیوں کے سامنے جا کے پیش کر دیا امام پاک نے فرمایا تمہاری دشمنی مجھ سے ہوگی تمہیں مجھ سے کوئی معاملہ درپیش ہوگا مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی لیکن یہ میرا چھے ماہ کا بچہ ہے اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے اس سے کسی کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے یہ پیاس سے کھیمہ کے اندر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اس کا گلہ خوشک ہو گیا ہے اس کے ہوتوں پہ خوشکی آ گئی ہے آپ مجھے پانی کا پیالہ نہ دو اپنے ہاتھ سے ہی چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو اگر چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں تم نے ڈال دیئے تو یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا پانی پیتے ہی کے تلوار لے کے تمہاری مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائے جنگ کرنے کے لیے آ جائے آخر کار بچہ ہے ابھی تو بولنا بھی نہیں آتا ابھی تو اس کو چلنا بھی نہیں آتا ابھی تو یہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے یہ کیا تم سے جنگ کرے گا اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو امام پاک نے ان کے سامنے جا کے اپنی یہ مختصر تقریر کی اور اپنی بات رکھی لیکن شقی القلب تھے ان کے تو کانوں پر دلوں پر ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی تھی انہیں وہ نواسہ رسول نظر نہیں آ رہا تھا انہیں وہ شہزادہ رسول نظر نہیں آ رہا تھا وہ خون رسول ان کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو بغز کی آگ میں جل اٹھے تھے وہ تو کینے کی آگ میں جل اٹھے تھے امام پاک کے ہاتھوں میں چھے مہینے کا علی اسخر ہے جو اپنے بابا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے کیا بابا یہاں ان ظالموں کے پاس مجھے لائے ہو گویا کہ علی اسخر سوال کر رہا ہو اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ہوتوں سے خوشک ہوتوں سے یہ سوال کر رہا ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین سے گویا کہ یہ کہہ رہا آتا بابا جان مجھے ان تم پتھر دلوں کے پاس لائے ہو ان شقیر قلوب کے پاس لائے ہو کہ جو ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ حسین نبی کا خون ہے جانتے ہیں مگر کینے کی آگ میں یہ چل اٹھے ہیں کہ یہ پانی دیں گے بابا علی اسخر کو علی اسخر سوال کر رہا آپ نے تو آئے ہیں اگر کسی پہاڑ سے جا کے بھی حسین کہہ دیتا پانی دے دے تو پہاڑ سینہ چیر کے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا لیکن ظالموں نے حسین کی بات کا ذرہ برابر بھی اثر نہ لیا حرمالہ نامی شخص نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا علی اسخر کے حلق کو نشانہ بنایا وہ تیزاب میں زہر میں بجا ہوا تیر بڑی تیزی کے ساتھ سنسناتا ہوا آیا علی اسخر کے حلق میں پیوست ہو گیا ننی سی گردن ننہ سا حلق چھے مہینے کا بچہ تیر کے سامنے علی اسخر کے گلے کی کیا حیثیت تیر پار نکل گیا حسین کے بازوں میں چپ گیا تیر اللہ اکمر گویا کہلی اس غربی سوالی کر رہا تھا بابا ان ظالم بھیڑیوں کے پاس مجھے پانی کے لیے لائے ہو کہ یہ ظالم آپ کے کہنے سے مجھے پانی دیں گے بابا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے مجھے واپس خیمہ لے کے چلو یہ پانی نہیں دیں گے گویا کہ اپنی سوکی ہوئی زبان سے سوال کر رہا ہو ابھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آنکھیں کھلی ہیں کہ حرملہ کا تیر آیا علی اسخر کے حلق میں پیوست ہو گیا حسین نے تیر کھیجا بیٹے کے گلے سے خون کی فوان نکلی بہت تیزی سے خون نکلا حسین نے اس خون کو ہاتھ میں لیا آسمان کی طرف اٹھا گیا کہا مولا یہ حسین کی ننی سے قربانی ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اگر تُو اس قربانی سے راضی ہے تو حسین بھی تُس سے راضی ہے مولا اگر یہ علی عشقر کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میدانی مہشر میں میری نانا کی امت کا داخلہ جنت میں کر دینا حسین کی ان قربانیوں کا صدقہ میری نانا کی امت کو بخش دینا حسین اے عاظم نے اب وہ خون نہ زمین پر پھینکا نہ آسمان کی طرف حسین نے اپنی داڑی مبارکہ سے مل لیا اور چھے ماہ کے بچے کو گود میں لائے دیکھا گیا تھا تو کل بلاتا تھا گیا تھا تو ہاتھ پیر چلاتا تھا لیکن جب حسین واپس خیمہ لا رہے ہیں تو نہ ہاتھ چلاتے ہیں علی عشقر نہ پیر چلاتے ہیں علی عشقر علی عشقر خاموشی کے ساتھ آ رہے ہیں حسین کی چادر اوپر سے ڈھکی ہے زینب سوچی ہیں شاید پانی مل گیا ہے علی عشقر کو پی کے خاموش ہو گیا ہے شاید پی کے سو گیا ہو زینب نے پوچھا بھئیہ کیا پانی مل گیا حسین اے عاظم نے چادر کو اٹھایا دیکھا خون میں نہائے ہوئی علی عشقر کی لاش حسین کی گود میں ہے کہا بہن زینب یہ کبھی اب تمہیں سوکی ہوئی زبان نہ دکھائے گا اب کبھی ایڑیا مار کے نہ دکھائے گا اب کبھی سوکے ہوئے ہوت نہ دکھائے گا ظالموں نے پانی تو نہیں دیا ظالموں نے ایسا تیر مارا ہے کہ علی عشقر نے شہادت کا جام لوش کر لیا اللہ حبیر لوگو یہ وہ مرحلوں سے حسین کے گھر والے گزرے ہیں کہ اگر ان تاریخوں کو بیان کیا جائے تو کلے جامو کو آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی صبر ہے پردے کا دامن نہیں چھوٹا صبر کا دامن نہیں چھوٹا قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی ہے اتنے پر بھی اگر آوازیں آتی تھی حسینی خیموں سے تو تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی اتنے پر بھی شکر کے سجدے ادا کیے جاتے تھے اتنے پر بھی کہا جاتا تھا مولا تیری رضا میں ہم راضی ہیں اللہ حبیر مولا اگر تُو راضی ہے تو تیری رضا میں ہم راضی ہیں لوگو مولا موسیقی